بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا SDA630 کا کریں گے لیکچر نمبر 32 اور جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ parts of the table کے بارے میں بات کریں گے table کے کون کون سے parts ہوتے ہیں اس کو کیسے read کیا جاتا ہے اور کیسے different قسم کے tables بنائے جاتے ہیں partials بنائے جاتے ہیں tables کے اندر وہ کیسے بنائے جاتے ہیں ہم لوگ آج کی لیکچر میں study کریں گے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے parts of table کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر table کو چاہے آپ لوگ ایک سے زیادہ table بنانے تو ہر table کو آپ نمبر دیں table 1, table 2, table 3 اس کے بعد ہر table کو آپ title بھی دیں جس میں آپ نے variables کے names بھی لکھنے ہیں اور جو background information وغیرہ ہے وہ آپ نے provide کرنے ہوتی ہیں آپ کے table کے اندر جتنے بھی rows ہوتے ہیں اور جتنے بھی columns کے جو variables ہوتے ہیں ان کو آپ label کریں for example اگر آپ لوگوں نے students کے names لکھنے ہیں ایک column کے اندر تو آپ column کی اوپر پہلے heading دیں کہ names of the students اس طرح سے آپ label کریں ہر variable کو اور ہر variable category کو آپ کو کوئی نام دیں جتنے بھی columns جتنے rows آپ نے اپنے table میں use کے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کا آپ لوگ نے total final کرنا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں marginal ٹھیک ہے اور they equal the univariate frequency distribution for the variable خیر یہ تو اچھا آگے جو category کی جو intersection ہوتی ہے نا جانے کہ جو table ہوتا ہے اس میں ایسے آپ لوگ row کو دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ sorry اس طرح سے آپ لوگ row کو دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ column کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو rows اور column جہاں پہ intersect کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں cell of a table اور وہ والے numbers جس میں label کی ہوئی variable categories ہوتی ہیں اور totals ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں body of the table ٹھیک ہے اگر کوئی missing information ہے تو آپ نے missing cases کو table کے قریب ہی report کر دینا ہوتا ہے لکھ دینا ہوتا ہے جو researchers ہوتے ہیں یہ آپ کے جو account tables ہوتے ہیں ان کو percentages میں convert کرتے ہیں by variate relationship کو دیکھنے کے لئے تین طریقے ہوتے ہیں percentage table بنانے کے لئے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ by row بنائیں دوسرا ہوتا ہے کہ by column بنائیں اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ لوگ for the total بنائیں best کیا ہے by row بنانا یا by column بنانا کوئی بھی appropriate ہو سکتا ہے for example اگر آپ لوگوں کی hypothesis جیسے ہم لوگوں نے پچھلے lecture کے بھی example میں پڑا تھا کہ آپ کے hypothesis تھی کہ age affect کرتی ہے attitude کو تو ایسی situation میں پھر جو column کی جو percentages ہوتی ہیں وہ زیادہ helpful ہوتی اور ہم نے column کے حساب سے ہی percentages کو لکھا بھی تھا percentage table کو read کیسے کیا جاتا ہے جب ایک دفعہ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ table بنتا کیسے ہے اس کو پڑا کیسے جاتا ہے اس کو پھر figure out کیسے کیا جاتا ہے یہ والا یہ والا چیزیں پھر سمجھنا آپ لوگوں کے لئے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ ایک table کو read کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ table کے title کو دیکھیں پھر variable کے labels کو دیکھیں کہ کس کس چیز کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری calculations اور کوئی background information ہے تو اس کو آپ لوگ پہلے دیکھیں جو researchers ہوتے ہیں وہ percentage tables کو comparisons کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں comparisons opposite direction میں کیا جاتے ہیں جس direction میں percentages compute کی جاتے ہیں یعنی کہ اس میں rules یہ ہوتا ہے کہ اگر by column percentages لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو by rows compare کرنا ہے اور اگر by rows اگر percentages لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو by columns جو ہے وہ compare کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ oppositely آپ نے ان کو جو ہے نا وہ compare کرنا ہے آگے چلتے ہیں ہم لوگ اگر آپ لوگوں کے table کے اندر کوئی relationship نہیں ہے تو جو cell کی جو percentages ہوں گی وہ rows میں اور columns میں بلکل ایک جیسے ہی آپ کو نظر آئیں گی اگر linear relationship ہوگا تو diagonal cells کی percentages آپ لوگوں کو larger نظر آئیں گی یعنی کہ یا تو اس طرح سے جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور یا تو اس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور اگر curvy linear relationship ہے یعنی کہ linear relationship نہیں ہے تو ایک pattern سا بنے گا یعنی کہ پہلے جو ہے وہ percentages آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی پھر same ہوں گی پھر روڑی بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اس طرح سے آپ کو ایک relationship نظر آئے گا یعنی کہ اگر ہم لوگ یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں percentages یہ والی زیادہ تھی ٹھیک ہے high favorable اور ادھر سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آخری barriconum میں یہ والی زیادہ تھی تو یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح سے downward arrow بن رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ linear relationship ہے اور یہ linear relationship negative linear relationship ہے downward linear relationship ہے negative linear relationship اس طرح سے ہوتا ہے positive linear relationship اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس servilinear relationship ایک جو simple طریقہ ہے strong relationship کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہر رو میں جو سب سے بڑی جو largest percentages ہوتی ہیں اس کو آپ circle کریں یا اگر columns میں آپ کو largest percentages لگ رہی ہیں تو ان کو circle کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے درمیے line کیسے appear ہو رہی ہے for example آپ اس column میں دیکھیں تو اس column میں یہ والی largest percentage تھی اس کو آپ نے circle کیا اس column میں یہ والی largest تھی اور اس column میں یہ والی largest تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان تینوں کی دیکھیں تو ان تینوں کے درمیے جو line بند رہی ہے وہ downward بند رہی ہے اور بالکل c d بن رہی ہے تو یہ negative linear relationship ہوگا اس کے بعد circle جو کیے جاتا ہے largest cell کو یہ والا طریقہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے percentages کی جو categories ہوتی ہیں وہ آپ کی ordinal ہونی چاہیے یا interval ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو lowest variable کی جو categories ہیں وہ آپ کی bottom left پہ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کا یہ variable تھا نا کہ low high favorable اس کے بعد medium favorable اور low favorable تو سب سے زیادہ the lowest variable کونسا ہے low favorable تو یہ low favorable آپ دیکھ لیں یہ bottom left میں موجود ہے تو آپ نے ہمیشہ اپنے جو low variable تو آپ لوگ نے bottom left پہ لکھنا ہوتا ہے آگے ہم پاتھ کرتے ہیں statistical control کے حوالے سے this is also very important concept for your short lecture sorry long questions and for your short questions statistical control کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک تو بات ہوتے نہیں کہ آپ just variables کے ترے میں association یا جو relationship آ جاتے ہیں آپ just وہی بتا دیتے ہیں لیکن صرف یہی کافی نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے کہ جو independent variable ہے وہ وجہ بن رہے ہیں independent variable کی researchers کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی alternative explanations ہو سکتی ہیں ان سب کو check کرتا جائے اور ان سب کو eliminate کرتا جائے جیسے ہم لوگ نے یہ دیکھتا نا کہ age بہت زیادہ affect کرتی ہے attitude کو تو researcher کو چاہیے کہ دیکھیں alternative explanation یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ gender بھی اس میں matter کرتے کہ نہیں کرتی تو researcher کو چاہیے کہ gender کو بھی پہلے دیکھ لے gender نہیں affect کرتی تو اس کو نکالتا جائے یعنی کہ hurt اس کو confirm کرتا جائے alternative جیسے کو confirm کرتا جائے اور نکالتا جائے ٹھیک ہے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی جو explanations ہوں گی اس میں جو relationship ہوگا وہ مشکوق ہوگا وہ weak ہوگا تو researchers کیا کرتے ہیں ایک ایسا design choose کر لیتے ہیں جو کہ physically جتنے بھی alternative explanations ہو سکتی ہیں ان کو control کر لیتے ہیں اپنے results کے لیے تاکہ internal validity data کی جو ہے وہ خراب نہ ہو جو non experimental research ہوتی ہے اس میں researchers تمام کی تمام alternative explanations کو statistics کی مدد سے control کر لیتے ہیں یعنی کہ جتی بھی possible alternative explanations ہوتی ہیں ان کو control variables کتھر ہو معیر کر لیتے ہیں یہ control variables ہوتے ہیں multi variable tables میں multi variate tables بناتے ہیں اس کے کتھر ہو control variables کو examine کرتے ہیں اور پھر وہ help out ان کو ہو جاتی ہے وہ decide کرتے ہیں کہ by variate جو relationship انہوں نے پہلے دیکھا تھا وہ weak ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب جو size ہوتا ہے effect کا مختلف قسم کی dependent variables اس چیز کو بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ relative size کیا ہے کونسا independent variable اس کے effect کا size زیادہ ہے اور کس کا وہ کام ہے ٹھیک ہے third اب جو multi variate tables بنایا جاتے ہیں control variables کو control کرنے کے لیے یا معیر کرنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی third variable introduce کروا دیا جاتا ہے یا چوتھا یا پانچمہ variable بھی introduce کروا دیا جاتا ہے bi variate table یہ کہتے ہیں آپ جیسے ہم نے پیسلے election میں example پڑھتی اس میں کیا ہم نے data نہیں کر رہا تھا کہ جو bi variate table ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ جو young people ہیں ان کا زیادہ favorable attitude تھا towards women empowerment لیکن یہ relationship تھوڑا ویق ہے کیونکہ مرد اور اور دونوں کی different قسم کی attitudes ہو سکتے ہیں تو یہ test کرنے کے لیے کہ gender بھی اس میں role play کرتی یا نہیں کرتی researcher کو چاہیے کہ وہ gender کو پہلے control کرے gender کو پہلے test کرے اچھے سے اور یہ دیکھیں کہ gender بھی اس میں effect کرتے یا نہیں کرتی اب جو researcher ہیں وہ کیا کریں گے کہ third variable کو دیکھیں گے کہ third variable کو control کرنے سے یہ جو bi variate relationship ہے یہ still نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ٹھیک ہے control variable کا اگر کوئی effect نہیں ہے یعنی کہ gender کا اگر کوئی effect نہیں ہے جو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو bi variate relationship بتایا گیا تھا وہ spurious نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اگر bi variate relationship کمزور ہوتا ہوا یا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب آپ نے control variable کو consider کیا تو اس کا مطلب ہے کہ real factor age نہیں تھا بلکہ real factor کیا تھا gender تھا اب association کی جو measurements ہوتی ہے correlation coefficient کی طرح یہ صرف relationship بتاتی ہے جب تک researcher control variables کو consider نہیں کر لیتا تب تک اس کا bi variate relationship کیا ہوگا وہ مشکوک ہوگا spurious ہوگا جب ایک دفعہ control variables کو introduce کروا دیتے ہیں تو پھر researcher نے بتانا ہوتا net effect کے بارے میں independent variable کا net کا کیا effect ہے دو طریقے ہوتے ہیں control variable کو introduce کروانے کی ایک طریقہ ہوتا ہے try variate percentage tables اور دوسرا ہوتا ہے multiple regression analysis ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات ایک طور کے معنی میں ہونے چاہیئے کہ statistical control کیا ہوتا ہے اس میں control variable کو معیر کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس کے کون سے دو methods ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ try variate variables کو construct کیا جاتا ہے جتنے بھی conditions چاہیے ہوتی ہیں causality کو determine کرنے کے لئے اس کے لئے researchers ہمیشہ control کی طرف جاتے ہیں کہ جتنے بھی alternative explanations ہیں وہ causal relationship کو explain کرتی ہیں یا نہیں کرتی اگر alternative explanation relationship کو explain کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے بھی variate relationship بنائے تھا وہ spurious ہے وہ بھی ایک ہے alternative explanations کو آپ third variable کے طور پر لیتے ہیں اور ان کو آپ control variables بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ alternative explanations ہوتی ان کو یہ variables control کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں جو tri variables بنائے جاتے ہیں یہ bi variables سے تھوڑے سے different ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف قسم کے آپ bi variables بنا لیتے ہیں tri variable اصل میں ایک bi variable ہی ہوتا ہے dependent variable کا اور independent variable کا کیسے کہ اس control variable بلکہ ہر category کے لیے الگ الگ tables بنائے جاتے ہیں نئے tables بنائے جاتے ہیں پارشل چھیک ہے اب different قسم کے پارشل بن سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنے control variables رکھے تھے آپ اپنے gender کو بھی رکھا اور ساتھ میں آپ جیوگرافی رکھ لیتے ہیں یا variables کی کتنی categories رکھی gender رکھی اور ساتھ میں آپ نے کون کون سی رکھی جتنے زیادہ categories ہوگی آپ پارشل بنائیں گے کیونکہ ہر category کے لیے control variable کی آپ الگ سے پارشل بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کے لیے possible ہوتا ہے کہ بائی وری 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 ہے کہ یہ interpret کرنا difficult ہوتا ہے اگر control variable کی چار سے زیادہ categories ہوگی تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ partials بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو interpret کرنا difficult ہو جاتا ہے دوسری limitation اس کی یہ ہے کہ جو control variables ہیں ان کا کوئی بھی level of measurement ہو سکتا ہے لیکن interval اور جو ratio control variables ہوتے ہیں آپ ان کو group out کرنا پڑتا ہے تو اس سے بھی effect پڑ جاتا ہے interpretation کے اوپر تیسری limitation جی ہوتی ہے جو total number of cases ہوتے ہیں وہ limiting factor ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ بھی cases نہیں لے سکتے آپ control variable میں تین categories رکھ تھیں اور جو پہلے آپ نے bivariate table بنایا تھا اس کے 12 cells تھے اب یہ جو partials بنائیں گے ظاہر سی بات ہے ہر partial میں آپ کو 12 cells ہی use کرنے پڑیں گے کیونکہ جتنے partial بنائیں گے وہ same ہونے چاہئے اس میں number of cells بلکل ایسے ہونے چاہئے چاہئے آپ پارشل کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہر وہ چیز انکلیوڈ کرنی ہوتی ہے جو آپ پہلے bivariate table بناتے ہوئے جو میں انکلیوڈ کر چکے ہوتے ہیں تو اپنے bivariate table کے اندر 12 cells تھے categories آپ 3 رکھیں totals آپ کتنے چاہئے 36 cells چاہئے اب 5 categories زگر رکھیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے 5 multiple 36 یعنی 180 cases آپ at the minimum چاہئے تو اگر table بہت زیادہ بڑھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک limitation ہوتی ہے tri variate tables کی tri variate table شروع کہا سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں compound frequency distribution کو دیکھتے ہیں یہ 3 way process ہوتا ہے instead of a two way process اب for example آپ gender کی حالی سی بات کرنے اب کیا کریں جو اپنے bi-variate table بنائی age اور attitude دو چیزیں بائی وریate table بائی جیسے ہم دو چیزیں لیتے بائی وریate table بائی 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 وریate table یہ بنا لیا ٹھیک ہے یہ والا اب آپ نے اس کو interpret کیسے کرنا ہوتا ہے ان partials کو اس کے ہوتے چار طریقے ایک ہوتا ہے replication pattern دوسرا ہوتا ہے specification pattern third one is the interpretation pattern and fourth is the suppressor variable pattern سب سے پہلا ہمارے پاس ہوتا replication pattern اس کو understand کرنا سب سے زیادہ easy ہوتا ہے جب آپ کی جو partials ہیں وہ same relationship ہی آپ دکھا رہے ہیں جو آپ بائی وریate table میں تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ control variable کا کوئی effect نہیں ہے control variable میں جس چیز کو بھی اپنی determine کیا اس کو دیکھنے سے بھی relationship پہ فرق نہیں پڑ یہ ہوتا replication pattern دوسرا specification pattern یہ بھی easy pattern جہاں پہ ایک partial replicate کا رہا ہے شروع بائی وریate relationship کو یعنی کہ ایک partial میں آپ وہ relationship دیکھنے کو مل رہا ہے جو بائی وریate relationship میں پایا گیا تھا لیکن دوسرے partial میں وہ relationship آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس کو ہم بولتے ہیں specification pattern for example آپ کو ایک strong negative relationship دیکھنے کو ملتا ہے age میں اور attitude میں ٹھیک ہے آپ gender کو control کرتے ہیں آپ discover یہ کرتے ہیں کہ negative attitude صرف مردوں میں پائے جاتے اور تو نہیں پائے جاتا 샀 آج دوسر کرتے اچھا آپ نے یہ دیکھا بائی بائیٹ ریلیشنشپ بھی یہ تھا کہ نیگٹیو ایٹیٹیوٹ پایا جاتا ہے لیکن جب آپ جنڈر کے بارے میں آپ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو جو میل والا پارشل صرف اس میں آپ کو نیگٹیو ریلیشنشپ دیکھنے کو ملا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کنٹرول ویریابل کی یہ والی کٹیگری ہے جس میں شروع کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے اس کو لوگ بولتے ہیں سپیسیفیکیشن پیٹرن تیسرا ہوتا ہے انٹرپیٹیشن پیٹرن یعنی کہ یہ وہ ڈسکرائب کرتا ہے اس سیچویشن کو جس میں کنٹرول ویریابل انڈیپیننٹ ویریابل اور ڈیپیننٹ ویریابل کے ساتھ انٹروین کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے انٹرپیٹیشن پیٹرن چوتھا ہوتا ہے ہمارے پاس سپریسٹ ویریابل پیٹرن یعنی کہ یہ تب ہوتا ہے یہ والی پیٹرن جب بائی ویریئیٹ ٹیبل آپ کو انڈیپیننٹس بتا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بائی ویریئیٹ ٹیبل میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشنشپ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جو آپ نے پارشلز بنایا تھے اس میں سے ایک یا دو یا مختلف پارشلز میں آپ کو وہ ریلیشنشپ نظر آ رہا ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایج اور جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں کوئی ریلیشنشپ آپ کو نظر نہیں آیا بائی ویریئیٹ ٹیبل میں یعنی کہ ایج افیکٹ نہیں کرتی ایٹیٹیوڈ کو لیکن جب آپ نے کنٹرول ویریئیبل یعنی کہ جنڈر کو انٹروڈیوز کروایا تو وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملا کہ بھئی ایج بھی میٹر کرتی ہے پارشل ٹیبلز کے اندر آپ کو پتا چلے کہ دو ویریئیبلز کے درمہ میں ریلیشنشپ پایا جاتا ہے تو بائی ویریئیٹ ٹیبل میں آپ کو ریلیشنشپ کا نہیں پتا چلا لیکن پارشلز کے اندر آپ کو پتا چل گیا تو اس کو ہم لگا بولتے ہیں سپریسر ویریئیبل پیٹرن کیونکہ جو کنٹرول ویریئیبل ہوتا ہے وہ سپریس کر رہا تھا ویریئیبل کو اور جو ٹرو ریلیشنشپ تھا وہ آپ کو جسٹ پارشلز میں نظر آیا ہے پہلے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا جب تک آپ نے کنٹرول ویریئیبل کو انٹریڈیوز نہیں کروایا ٹھیک ہے آگے ہم ملٹیپل ریلیشن انیلیسز اس کی کچھ کلکولیشنز ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو انسٹرکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سٹیٹسٹکس کے جو آگے جو کچھ لیکچرز آئیں گے اس میں ہم لوگ مزید آکے پڑھیں گے یہاں پہ جس یہ ہی ہے کہ یہ ایک جو آلٹرنیٹیف ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے ملٹیپل ریلیشن انیلیسز کا بھی استعمال کی جائے یہاں پہ جسٹ اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے آگے ہمارے جو لیکچر نمبر تھرٹی تھری ایس میں ہم لوگ ایکسپریمنٹل ریسرچ کے بارے پہ بات کریں گے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ کی شیئر لازمی کر دیجئے گا باقی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا تھانکیو سو مچ انا حافظ